فَإِنَّا قُصُولَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةً الْكِتَابُ وَالْسُنَّةِ وَإِجْمَعُ الْأُمَّةِ سُمَّ الْأَدَعُ الْمَحْضِ مَا يُوَدِّهِ الْإِنسَانِ بِوَسْتِهِ عَلَا مَا شُرِعَةً یہاں سے عدا کی تقسیم کرتے ہیں تو ابتدان عدا کی دو قسمیں نکلتی ہیں عدائے محض اور عداء شبیح بالقضاء پھر عدائے محض کی دو قسمیں نکلتی ہیں عدائے کامل اور عدائے قاسر عدائے کامل کا مطلب یہ ہے کی مامور بہی کی مشروعیت جس وصف کے ساتھ ہوئی ہے اس وصف کے ساتھ انسان اسے عدا کر دے یہ عدائے کامل مثلاً نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا عدائے کامل ہے اس لئے کہ نماز کی مشروعیت جماعت کے ساتھ ہوئی ہے تو جس طور سے اس کی مشروعیت ہوئی ہے اسی طور سے اسے عدا کر دیا تو یہ عدائے کامل اور عدائے قاسر یہ ہے کہ آدمی تنہا نماز عدا کرے تو یہ عدا ضرور ہے لیکن اس عدا میں قصور یہی وجہ ہے کہ منفرد سے جہر کا وجود ساقت ہو جاتا ہے اسے اختیار ہے کہ چاہے جہری نماز میں جہر کے ساتھ قرات کرے یا سرن قرات کرے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تنہا نماز پڑھنا یہ عدائے کامل نہیں ہے بلکہ عدائے قاسر فرماتے ہیں ثم الاداؤ المحض ما یود دیہی الانسان بے وصفہی علامہ شوریہ پھر عدائے محض وہ ہے جسے انسان عدا کرے اس کے وصف کے ساتھ علامہ شوریہ جس طور پر کی معمور بے ہی مشروع ہوا ہے مثلو عدائے صلاة بجماعت مثلا جماعت کے ساتھ نماز کی عدائے وَأَمَّا فَعِرُ الْفَرْدِ فَعَدَاؤُن فِيهِ قُصُورِ اور رہا تنہا آدمی کا فیر یعنی منفرد کی نماز تو یہ وہ عدا ہے جس میں وہ قصور ہے علاقہ اَنَّ الْجَهْرَا سَاقِتُنْ اَنِ الْفَرْدِ کیا نہیں دیکھتے کی اَنِ الْمُنْفَرِدِ کیا نہیں دیکھتے کی منفرد سے جہر کا وجود ساقِت ہو جاتا ہے جبکہ جماعت کی نماز میں امام پر جہر کرنا جہری نماز میں واجب ہے تو لیکن اگر کوئی تنہا نماز پڑھے تو جہر اس کے ذمہ سے ساقِت ہو جاتا ہے کہ اس بات کی علامت ہے کہ تنہا آدمی کی نماز یہ ہے عدا ضرور ہے مگر یہ عدا قاصر وَفِعْلُ اللَّاہِقِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ عَدَاؤُنْ يُشْبِهُ الْقَضَاءَ عَدَا شَبِيْهِ بِالْقَضَاءِ کی مثال یہ ہے کہ امام کی فراغت کے بعد لاہق کا فیل یہ وہ عدا ہے جو شبیح بِالْقَضَاءِ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ درمیانے نماز میں اسے حدث لاہق ہو گیا غیر اختیاری طور سے غیر ارادی طور سے حدث اسے لاہق ہو گیا اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ جائے وضو کرے اور وضو کر کے آئے پھر وہ اپنی نماز پوری کرے اب وہ شخص وضو کر کے آیا لوڑ کے آیا ادھر امام نماز سے فارغ ہو چکے تھے تو اب یہاں اس نے امام کے ساتھ جس طریقے سے ادھائے نماز کا التظام کیا تھا اسی طریقے سے اس نماز کو ادا کرے یعنی اب جب وہ آئے گا تو وہ قرآت نہیں کرے گا اس لئے کہ حکمن و امام کی اقتدامیں ہیں اور یہ معلوم ہے کہ من کانا لہو امام فقرآت الامام لہو قرآت جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرآت مقتدی کی قرآت تو لاحق کا یہ فعل ادا شبیح بالقضاء ادا تو اس اعتبار سے ہے کہ اس نے امام کے ساتھ ادا نماز کا التظام کیا تھا جس وقت کی امام کے ساتھ اس نے تکبیر تحریمہ باتی تو اس اعتبار سے یہ ادا مگر حدث لاحق ہونے کی وجہ سے یہ چیز اس سے فوت ہو گئی تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اب امام کی فراغت کے بعد اب یہ نماز اپنی پوری کر رہا ہے تو اس اعتبار سے یہ قضاء کے مشابہ فرماتے ہیں اور امام کے فارغ ہونے کے بعد لاحق کا فعل یہ وہ ادا ہے جو قضاء کے مشابہ اس اعتبار سے کہ اس نے امام کے ساتھ ادا کا التظام کیا ہے حینا تحرمہ ماہو جس وقت کی امام کے ساتھ اس نے تکبیر تحریمہ باتی اس اعتبار سے یہ ادا ہے وَقَدْ فَاتْهُ ذَلِكَ حَقِقَتَ مگر اس نے جو التظام کیا تھا اس التظام پر وہ قائم نہ رہ سکا بلکہ وہ التظام فوت ہو گیا التظام تو اس نے یہ کیا تھا کہ امام کے ساتھ اپنی نماز کی تکمیل کرے گا مگر یہ التظام باقی نہ رہا بلکہ یہ فوت ہو گیا تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ قضاء کے مشابہ وَقَدْ فَاتْهُ ذَلِكَ حَقِقَتَ اور یہ التظام حقیقتا اس سے فوت ہو گیا وَلِهَازَا تو یہ صورت اصل کے اعتبار سے ادا یعنی یہ ادا شبیح بالقضاء قضاء شبیح بالعداء نہیں کہا جائے گا بلکہ ادا شبیح بالقضاء کہا جائے گا اس لئے کہ ادا یہاں پر اصل ہے اور قضاء یہ تابع یہی وجہ ہے کہ نیت اقامت کی وجہ سے اس کے فرض میں کوئی تبدیلی یہاں پر نہیں آئے گا یعنی درمیان نماز غیر ارادی طور سے اسے حدث لاہق ہوا اب فرض کیجئے کی وضو بنانے کیلئے گیا اور قریب میں اسے پانی نہ ملا تو وہ اپنے وطن چلا گیا وضو بنانے کیلئے اور وہاں جانے کی وجہ سے اب وہ مقیب ہو گیا یا یہ ہے کہ جہاں پہ اس نے وضو کیا وہیں پر اس نے اقامت کی نیت کر لی بارحال وہ کسی طریقے سے وہیں پر مقیب ہو گیا تو نیت اقامت کی وجہ سے اس کے فرض میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ امام بھی مسافر تھا اور مقتدی بھی مسافر تھا دونوں مسافر تھے مگر فرض کیجئے کہ ایک رکعت نماز عدا کرنے کے بعد درمیان مجھ سے حدث لاہق ہوا اب وہ گیا وضو کرنے کیلئے اپنے وطن چلا گیا جس کی وجہ سے مقیب ہو گیا یا وہیں پر اس نے اقامت کی نیت کر لی بارحال وہ مقیب ہو گیا اب مقیب ہونے کے بعد اب اس کے فرض میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ دو رکعت جیسے پہلے اسے عدا کرنا تھا اب بھی دو ہی رکعت اسے عدا کرنی ہے نیت اقامت کی وجہ سے کوئی تبدیلی فرض میں نہیں آئے گی یہ اس بات کے دلیل ہے کہ یہ اصلاً یہ عدا کما لو سارا قضان محضن بالفوات مثال کے دور سے حالت سفر میں جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں تو اب ان کی قضاء اسے کرنی ہے تو قضاء دو ہی رکعت کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ حالت اقامت میں دو کے بجائے اس کی قضاء چار ہو جائے فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس حالت میں نیت اقامت کی وجہ سے اس کے فرض میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کما لو سارا قضان محضن بالفوات جیسے کہ فوت ہونے کی وجہ سے وہ قضاء محض سمہ وجد المغیر پھر مغیر پایا جائے پھر مغیر پایا جائے یعنی نیت اقامت اس کی صورت وہی ہے جو ابھی بیان ہوئی ہے کہ حالت سفر میں نمازیں قضاء ہو گئیں اب وہ اپنے وطن آیا یعنی مغیر پا لیا گیا وہ مقیم ہو گیا پہلے مسافر تھا مقیم ہو گیا تو مغیر پائے جانے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے یعنی مقیم ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ سفر کی فوت شدہ نماز اب چار ہو جائے بلکہ اس کی قضاء دو ہی پڑھنی ہے کما لو سارا قضاء محضن بالفوات جیسا کہ فوت ہونے کی وجہ سے وہ قضاء محض سمہ وجد المغیر پھر مغیر پایا جائے بے خلاف المسبوق بر خلاف مسبوق کے لینہو مؤدن فی اتمام سلاتی اس لئے کی وہ اتمام نماز میں مؤدی ہے قاضی نہیں اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص مسبوق تھا یعنی اس کی دو رکعات نماز شروع والی چھوٹ گئی اب امام کے سلام فیرنے کے بعد اس نے وہیں پر اقامت کی نیت کر لی یعنی یعنی مسافر تھا پہلے لیکن جیسے ہی امام سلام فیرہ اس کی بھی صورت وہی ہے یہ ذہن نشین کر لیں کہ امام بھی مسافر اور مقتدی بھی مسافر دونوں مسافر اب دو رکعات پر امام نے سلام فیر دیا اور یہ شخص مسبوق تھا اب امام کے سلام فیرنے کے بعد اس نے اقامت کی نیت کر لی اس مسافر نے اقامت کی نیت کر لی تو نیت اقامت کی وجہ سے اب اسے چار پوری پڑھنی اس لئے کہ یہ جو دو رکعات پوری پڑھے گا تو اس کے حق میں یہ قاضی نہیں ہے بلکہ مؤدی ہے بے خلاف المسبوق برخلاف مسبوق کے ینہو مؤدن فی اتمام سلام اس لئے کہ اتمام نماز کے حق میں یہ مؤدی یعنی قاضی نہیں اور جب یہ مؤدی ہے تو مؤدی ہونے کی وجہ سے نیت اقامت جب اس نے کی تو اس کے فرض میں تبدیلی آگئی لہٰذا اب دو کے بجائے چار رکعات اس کے اوپر فرض ہو گئی اس کے برخلاف جو لاہق والی صورت پیش کی گئی ہے تو وہاں بر نیت اقامت کے باوجود چونکہ وہ مؤدی نہیں ہے بلکہ وہ قاضی ہی ہے قضا کرنے والا اور جب وہ قاضی ہے تو قاضی ہونے کی برے سے اس کے فرض میں وہاں پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جس کی مثال پیش کی گئی ہے کہ حالت سفر میں اگر نمازیں قضا ہو گئی ہوں مقیم مقیم ہونے کے بعد جب قضا پڑھے گا تو اس صورت میں جس طور سے سفر کی نماز ہے یعنی دو کی قضا دو ہی پڑھے گا یہ نہیں ہے کہ اقامت کی وجہ سے اس کے فرض میں کوئی تبدیلی آئے بلکہ دو کی جگہ پر دو ہی رہے گی تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں پہ قاضی ہوگا تو قاضی ہونے کی وجہ سے فرض میں کوئی تغیر نہیں آئے گا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور جہاں پر موضی ہو وہاں پر فرض کے اندر تبدیلی آجاتی ہے تغیر آجاتا ہے اس لئے مسبوخ پوری نماز نہیں پڑھے گا وَالْقَضَاؤُ نَوْعَان قَضَاؤُ بِمِثْلٍ مَعْقُول كَمَا ذَكَرْنَا وَبِمِثْلٍ غیرِ مَعْقُولٍ كَلْفِدْيَتِ فِي بَاوِسْ سَوْم یہاں سے قضاء کی تقسیم کرتے ہیں یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ قضاء کی اصالتاً دو قسمیں نکلتی ایک قضاء محض دوسری وہ قضاء جو فی معنی العدا بلفظ دیگر کہلیجئے عدا کے مشابے قضاء محض چونکہ قضاء کی تعریفی ہے مثل واجب کو عدا کرنا قضاء محض کا مطلب ہے کہ جس میں کسی بھی طریقے سے عدا کا معنی نہ پایا جائے اب اس کی دو قسم ہے قضاء بمثل معقول اور قضاء بمثل غیر معقول قضاء کی نام ہے مثل واجب کو عدا کرنا تو تو واجب کا جو مثل ہوتا ہے اس مماثلت کا ادراق کبھی اقل و قیاس سے ہو جاتا ہے اس طور سے کی شریعت اگر اس مثل کے ساتھ وارد نہ بھی ہوتی تو بھی اقل و قیاس سے اس مماثلت کا ادراق کیا جا سکتا تھا یہ ہے قضاء بھی مثل معقول مثلا فوت شدہ نماز کی قضاء کرنا نماز پڑھ کر کے روزے کی قضاء کرنا روزہ رکھ کر کے تو یہاں پہ مماثلت کا ادراق اقل و قیاس سے کیا جا سکتا تو یہ قضاء بھی مثل معقول قضاء بھی مثل غیر معقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں عقل و قیاس سے مماثلت کا ادراق نہ کیا جا سکتے اس کی مثال باب سوب میں فدیہ یعنی شیخ فانی جو روزہ رکھنے سے آجز ہو چکا ہے اور آئندہ اسے بظاہر امید بھی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے گا تو اس کے لئے حکم ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے قرآن کریم ارشاد ہوا وَعَلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَوُمْ اسْكِينَ تَعَوَمْ آدمی تَعَوَمْ 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 اس کو آپ نے بتایا کہ یہ ہے فدیہ مثل غیر معاپول جس کا ادراک اقل و قیاس سے نہیں ہو سکتا اور جب اس کا ادراک اقل و قیاس سے نہیں ہو سکتا ہے تو چاہیے یہ کہ اس حکم کو یہی تک محدود رکھا جاتا اسی کے ساتھ خاص رکھا جاتا یعنی فدیہ کا حکم روزے ہی کے ساتھ خاص ہوتا اور یہ حکم نماز تک متعبدی نہ ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں بھی آپ حکم یہی دیتے ہیں کہ ایک شخص کے ذمہ کچھ نمازیں ہیں جنہیں وہ ادا نہیں کر سکا اب اس نے اپنی موت کے وقت وصیت کی ہر نماز کے بدلے میں فدیہ دیا جائے تو اب وارسین پر لازم ہے کہ اس کا فدیہ ادا کریں یعنی میت کا جو مال ہے اس کے مال سے اس کا فدیہ دیں تو یہاں آپ فدیہ دینے کا حکم نماز میں بھی دیتے ہیں جب کی روزے میں فدیہ دینے کا حکم یہ وہ مثل ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ غیر معقول المانع ہے جس کا ادراق اپل قیاس سے نہیں ہے خلاف قیاس ہے پھر بھی آپ نے اس پر نماز کا قیاس کیا اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ روزے میں جو فدیہ دینے کا حکم آیا ہے اس میں جہاں یہ احتمال ہے کہ حکم روزے ہی کے ساتھ خاص ہو وہیں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کسی عام علت کے ساتھ معلول یعنی ایسی علت کے ساتھ وہ حکم معلول ہو جو علت روزے کو بھی عام ہو اور نماز کو بھی عام ہو اور علت عجز ہے یعنی عاجز ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم علت عجز کے ساتھ معلول ہو اور یہ عجز جس طرح سے روزے میں حق میں کہا گیا کہ اگر وہ وسیعت کرے فدیہ دینے کی تو وارسین پر لازم ہے کہ فدیہ ادا کرے کیونکہ نماز روزے سے اہم ہے جب روزے میں فدیہ کا حکم ہوا تو نماز میں بدرجہ اولا اس کا حکم ہوگا جب کہ وہ وسیعت کرے اور اس کے پاس مال موجود لیکن یحتمل ان یکونا معلولا بعلت الاجز لیکن احتمال ہے کہ علت الاجز کے ساتھ معلول ہو اور نماز روزے کی نظیر ہے بلکہ اس سے اہم ہے اس لئے ہم نے اسے نماز کا فدیہ دینے کا حکم دیا احتیاط احتیاط ہم نے یہ حکم دیا اور ہمیں امید ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے گا امام محمد رحمت اللہ نے زیاد میں فرما یجزے انشاء اللہ تعالی یہ فدیہ کافی ہوگا حاصل یہ ہوا کہ قضائے نماز میں جو فدیہ کا حکم ہوا وہ قیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ احتیاط کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی نے انشاء اللہ تعالی اس موقع پر فرمایا اور یہ کہا کہ انشاء اللہ تعالی اس کے لئے یہ کافی ہوگا